تو شنیوار رات قریب سوانو بجے کے آس پاس مہاراشٹر میں بابا صدقی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی فلال ہم ان کے پیترک آواز پھر موجود ہیں بتا دے کہ ابھی ہم گوپال جنزلے کے مانجھا میں ہے جہاں پہ بابا صدقی کا پیترک آواز ہے بابا صدقی کے بھتیجے ہمارے بیچ اس سمیں موجود ہیں پوری جانکاری پہلے ہم ان سے لیتے ہیں یہ ان کا پیترک گاؤں ہیں پیترک آواز ہے جب بھی بابا صدقی اپنے گاؤں آتے تھے تو اسی گھر میں وہ آتے تھے اپنے بھتیجوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ یہی پہ سمیں گجارتے تھے اور پھر مہاراشٹر کے لیے روانہ ہوتے تھے بہت دکھ کی ہڑی ہے ہم اس پل کو سمجھ سکتے ہیں کیسے کیا کچھ ذرا آپ اس پہ ہمیں بتائیں یہ گھٹنا جو ہے کل رات کی ہے میں گاؤں میں تھا اور میرا جو ہے موائل گھر پہ چھوٹا ہوا تھا میں ساڑے نووے قریب میں میں گھر پہ آیا تو دیکھا کہ لگتار میرے موائل پہ فون آ رہے ہیں مجھے لگا کہ پتا نہ کیوں اتنا وہ لگتار فون آ رہے ہیں تو میں نے فون ریسیب کیا ریسیب کیا تو مجھے گھٹنا کے بارے میں پتا چلا کہ آپ کے انکل جو مہاراشٹرہ میں ہے بابا صدقی انہیں اپرادیوں دوارہ گولی مر کر ہتیا کر دی گئی تو میں نے جب اس گھٹنا کے بارے میں سنا تو مجھے کچھ دیرگی کے لیے شوق لگ گیا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے اچھے اتنے ایماندار چھبی کی جو پربیرتی کے لوگ تھے جو سب ہی لوگوں کے کسی بھی جاتی دھرمہ اور مجھب کے لوگوں کے دلوں میں بستے تھے سب کے دکھ سکھ میں کام آتے تھے اگر ان کی ہتیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے سوچنے سے پرے تھا تو میں نے پھر دوبارہ فون کٹ کر کے میں نے پھر ممبئی فون لگایا میں جب فون لگایا تو چار پانچ فون کیا لیکن کسی نے ریسیب نہیں کر رہا تھا تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھٹنا سچی ہو پھر لاشٹ میں میں نے فون کیا تو میری فپی اٹھائیں فون ریسیب کے فون ریسیب کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہاں جب میں نے دیکھا کہ فون اٹھایا تو میں نے سنا کہ پورا چیخ ککار کے ماحول تھا تب انہوں نے بتایا کہ یہ گھٹنا سچی ہے آپ راڈیو دوارہ گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے تب ہم یہ بات پر پتا چلا آپ کا نام کیا ہوا سر میرا نام محمد گفران ہوا گفران آپ ان کے خاص بتیجے ہیں جی جی بابا صدیقی جو خاص بھائی لوگ ہیں تین بھائی یہ بابا صدیقی تھے بابا صدیقی سب سے بڑے بھائی تھے ان کے بعد ریاض تھے اس کے بعد جو ہے عزیز تھے تینوں بھائی جو ہے مہاراشتہ میں ہی رہتے تھے ایک ساتھ تینوں بھائی پہ رہتے تھے ٹھیک ہے یہ وہی گھر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ان کو آنا رہتا تھا اپنے پیترک آواز اپنے پیترک گھر تو وہ یہی پہ آتے تھے پرسٹ بار وہ دوہجار آٹھ میں آئے تھے اس کے بعد دوہجار اٹھارہ میں اور پھر لاشٹ بار دوہجار بائیس میں آئے تھے آخری بار وہ دوہجار بائیس میں آئے تھے بائیس میں انہوں نے جب آیا تو ایک جانو دے کٹس پلے سکول ہم لوگوں کا چلتا ہے وہاں پر انہوں نے سینٹر کو اپننگ کیا چونکہ انہوں نے دوارا جو سنچالیس سینٹر ہے وہ پورے بیہار میں چالیس سینٹر جو ہے کاریرات ہیں جس میں پتھن پتھن کے کام ہوتی ہے اور پھری مفت ایجوکیشن دیا تھی ہے اس میں کمپیوٹر کے چھترے میں بھی دی جاتی ہے کمپیوٹر کے چھترے میں بھی دی جاتی ہے اور نائن تینٹھ کے جو گریب بچے ہیں جو آسا ہائے بچے ہیں جو فی ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے بھی فیری آف کارس جو ہے وہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے اور جتنے بھی ٹیچر وہاں پہ ٹیچر پڑھاتے ہیں ان سبھی کا جو ہے کھرچ اگر جو سیلری دینے کا کام جو کرتے تھے وہ بابا سی دیکھے کے دوارا کی جاتی تھی ہے چار پانچ دن پہلے ہم سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہم سے بولا کہ گفران ایک کام کرو میریج ہال کے لیے کہیں زمین دیکھو اپنے ٹرسٹ کے مادم سے جو ہے وہاں میریج ہال بنایا جائے اور وہاں جو گریب اسہائی لوگ ہیں جن کو شادی بیوہ میں کٹھنا ہی ہوتی ہے ان کو بھی جو ہے مفت جو ہے وہاں پہ شادی بیوہ کا جو کارکرم ہو وہ مفت ہوگا چا پھر ابھی دھر آنے کا کوئی پلان بگر تھا ان کا جی بلکول پچھلے مہینہ میں ہی آنے والے تھے پندہ ستمبر کنگ کا ڈیٹ فکس ہوا تھا لیکن کسی کارن بس جو ہے انہوں نے نہیں آ پائے تو انہوں نے بتایا تھا کہ بیٹا آپ جو ہے نیکس ڈیٹ جو ہے ہم ہو سکتا ہے الیکشن بعد جو ہے ہم لوگ پھر جو ہے اپنے پیتری کباز کے لیے ویزٹ کریں گے کچھ لوگ ہمارے بیچ ہیں ذرا ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اپنا نام کیا ہو گیا میرا نام شاہ علم ہے آپ یہیں کی رہنے والے ہیں جی بگل کے پنچیت سے اس گھٹنا کے بعد کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے چونکہ اس گاؤں کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں اور بابا صدیقی کو جب بھی اس گاؤں سے ہم جھوڑتے ہیں تو گاؤں کے وکاس سے لے کے ہر ایک سماجک کارے میں ان کا نام سب سے اول درجے پی لیا جاتا ہے اور آج جب وہ نہیں رہے تو ان کے پیترک گاؤں میں کے پیترک آواز میں کس پرگار سے کیا کچھ ہے ذرا آپ اس پر بتائیں جیسے یہ خبر ملی ابھی کسی کو یقین نہیں ہو پا رہا تھا بسواس نہیں ہو پا رہا تھا کہ بابا صدیقی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے چونکہ بابا صدیقی بلکل گراس روٹ سے جڑے ہوئے انسان تھے ہم لوگ بلکل جب سے ہو سمالے تب سے ہم لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ بابا صدیقی بابا صدیقی کے بارے میں جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کے جو کارے کلاب تھے ان کے جو یوگدان تھے سماس کے لیے سوسائیٹی کو صدریڈ کرنے کے لیے وہ کافی جب ہو سمالنے کے بعد میں ہم نے دیکھا تو پایا کہ ایسا بیک تھی ورلے میں ہی ملتے ہیں اور یہ بلکل یہاں پہ اس طریقے سے ورک کرتے تھے کہ ایجوکیشن ہو ہیلتھ ہو یا ایسپورٹس کا معاملہ ہو جس میں بچوں کو کافی پروسائیت کرنے کا وہ کام کرتے تھے تو یہ گھٹنا جب سبھی لوگ سنے ہم لوگوں نے سنا ہم لوگوں کو بسواس نہیں ہو پا رہا تھا لیکن یہ اب بسواس تو کرنا ہی پڑے گا ان تک ہم لوگ کی ایک سانس ہم لوگ رکے ہوئے تھے اور پریئر کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے ایک اچھی خبر مل جائے گوڈ نیوز مل جائے کہیں کہیں سے خبر آ رہی تھی کہ نہیں وہ دیتھ کر گیا نہیں بچے ہیں لیکن ہم لوگوں کو تب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا ہم لوگ ایک اچھی خبر کی انتظار میں تھے کہ نہیں ابھی ان کا علاقہ چل رہا اور وہ میبھی بچ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے چلی یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی کہ ایک مٹی میں لوٹنے والے بچے سے لے کے اور بولیوٹ کے بڑے بڑے سپر سٹار تک ان کے سمپرک میں تھے اور کسی کو بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ بابا صدقی ہم سے بہت دور ہیں آپ تو خیر پریوار کے ان کے صدقے ہیں آپ ان کے خاص بدیجے ہیں تو چونکہ اب دہا وسان ہو چکا ہے آگے کیا کچھ اس پر باکیا جا رہا ہے باوی شپ میں کیا کچھ اس پر پلان بھی خیار کیا جا رہا کچھ بتا پائیں گے آپ تو ہم لوگ کافی شوک کے محول ہے ہم لوگ پریوار میں تو فیوچر میں ہم لوگ کیا کریں گے اس کے بارے میں ہم لوگ انڈنے نہیں لیا ہے لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان کے دورا جتنے بھی کارے تھے اور جو بھی ان کے دورا سنستائیں چلائی جا رہی تھی جو بھی گریبوں اور اساہائے کے مدد کی جا رہی تھی اس کو آج سے ہم لوگ انہیں احد لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو continue رکھیں گے چلیے میری بھی یہی اکشا ہے میری بھی یہی منشا ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی پرتیگیاں لی ہیں جو بھی سماجی کارے ان کے دورا کیے جا رہے تھے وہ بھاوشے میں بھی سوچارو رہے اور ان کا نام ایسے ہی گوپالگن سے جتنے بھی آس پاس کے شیطرے ہیں اس میں جانا جائے چکہ لوگ یہ وشاست نہیں کر پا رہے ہیں کہ ایسے بھی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے خیر پوری جانکاری ہم نے آپ کو دی گوپالگن سے لوگلیٹین کے لیے آشش کمار کی ریپورٹ